بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنجی سٹوڈنجز آج ہم ایکسسائی 5.1 کا کوسٹن نمبر 3 سٹارٹ کرتی ہیں if u is equal to 1,2,3 up to 20 u کا مطلب ہے یونیورسل سیٹ a آپ کے پاس 2,4,6 up to 20 b آپ کے پاس odd numbers ہیں a آپ کے پاس even number ہے اور c آپ کے پاس کچھ سیٹ نہیں ہے مطلب empathy سیٹ ہے نیچے آپ کو دیئے گئے کوسٹنز ہیں ان کو ہم نے کیا کرنے ہیں سالف کرنے ہیں سب سے پہلے یونیورسل سیٹ بولتے کیس کوئیں یونیورسل سیٹ ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے اور سیٹ آپ کے پاس مطلب پورے کا پورے کمپلیٹ سیٹ ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں a سیٹ کے اندر جتنے elements ہیں وہ یونیورسل سیٹ کے اندر سے لئے گئے ہیں b سیٹ کے اندر جتنے elements ہیں وہ آپ کے اپنے کس ہاں سے لئے یونیورسل سیٹ کے اندر سے لئے گئے ہیں سی کا امپٹی تو آپ کے پاس امپٹی آ جائے گا اب اس کا ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے فرسٹ پارٹ سال کرتے ہیں آپ کو کہہ رہے ہیں اے کمپلیمنٹ آپ اے کمپلیمنٹ یوں بھی لکھ سکتے ہیں نہیں تو اے کیوں پر چھوٹا سا سی بھی لکھتے ہیں تو اس کو بھی آپ کیا کہتے ہیں اے کمپلیمنٹ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس اے کمپلیمنٹ ہے تو اے کمپلیمنٹ آپ کیا کرتے ہیں یونیورسل سیٹ میں سے مائنس کرتے ہیں اے کو تو آپ کے پاس اے کمپلیمنٹ آ جاتا ہے پہلے آپ یو مائنس اے بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر یو اے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کوسٹل نمبر ٹو میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ کے یہ لکھیں یا یہ لکھیں دونوں میں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے اب یو مائنس اے کرنا ہے پہلے سب سے ہم یہاں پر یو کا سیٹ لکھ دیتے ہیں یونیورسل سیٹ مطلب وان ٹو اپ ٹو ٹوئنٹی اور اس کے بعد مائنس لگا لیں بیچ میں اور اے آپ کے پاس کیا ہے ٹو فور سکس اپ ٹوئنٹی آ جائے گا اب آپ کو میں نے پچھلی کوسٹنز میں بتایا تھا کہ آپ مائنس کیسے کرتے ہو ون رہے گا ٹو اس میں سے بھی نہیں رہے گا تھری ہوگا تو پھر اس کے بعد فور نہیں ہوگا سکس فائف ہوگا تو پھر مطلب سکس نہیں ہوگا ٹوئنٹی نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس یہ جو ایون نمبرز ہیں اس کے اندر سے ایون نمبرز ختم ہو جائیں گے جب آپ کے پاس ایک نیچرل سیٹ ہو تو اس کے اندر سے ایون نمبرز ختم ہو جائیں تو پھر آپ کے پاس پیچھے کون سے رہ جائیں گے اور نمبرز رہ جائیں گے اپ ٹوئنٹی بھی ایون نمبر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو آپ کے پاس نائنٹین تک آ جائے گا تو یہ آپ کے پاس اس کا فرس پارٹ تھا آپ کے پاس اب سیکنڈ پارٹ ہے سیکنڈ میں آپ کو کہہ رہے ہیں بی کمپلیمنٹ بی کمپلیمنٹ مطلب یو مائنس بی لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم یو لکھ لیتے ہیں یو آپ کے پاس یونیورسل سیٹ ہے تو وان ٹو تھری اپ ٹو ٹوئنٹی مائنس اور بی آپ کے پاس کون سا بی کے اندر کون سی ایلیمنٹس ہے ای بارڈ ہے وان ٹری فائف اپ ٹو نائنٹین آ جائے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں وان بھی ختم ہو جائے گا ٹو نہیں ہوگا ٹری بھی ہو جائے گا فائف بھی ہو جائے گا نائنٹین بھی ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس مائنس میں ہم کیا کرتے ہیں دونوں سیٹ میں سے مائنس کرتے ہیں اور جو فرسٹ والے سیٹ میں رہ جاتے ہیں ہم وہ والے ایلیمنٹس لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں پر آرڈ ہے تو اس کے اندر سے آرڈ نمبر سارے ختم ہو جائیں گے تو کون سے رہ جائیں گے even number رہ جائیں گے 246 up to 20 تک رہ جائیں گے ٹھیک ہے یہ اس کا second part تھا third part میں آپ کو بھو رہے ہیں آپ نے کیا find کہنے c compliment c compliment کا مطلب کیا ہے u minus c تو سب سے پہلے ہم u لکھتے ہیں u آپ کے پاس کیا ہے 1 2 3 up to 20 minus اور c آپ کے پاس کیا ہے c آپ کے پاس 5 ہے ٹھیک ہے 5 آپ کے پاس کچھ set نہیں ہے اب اس میں کچھ بھی set نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا universal set آ جائے گا مطلب cancel کچھ بھی نہیں ہوگا تو آپ کے پاس universal set دوبارہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا اس کا next part ہے next part میں آپ کو کہہ رہے ہیں a compliment a compliment union b compliment اب یہاں پر for example اگر یہ اوپر میں نے solve نہ کیا ہوتا تو آپ کے پاس direct یہ question آ جاتا تو پہلے آپ کو a compliment find کرنا پڑتا ہے یہ والا پورا اور اس کے بعد آپ کو b compliment a compliment find کرنا پڑتا ہے یہ والا اس کے بعد آپ یہ find کرتے ہیں اب میں نے اوپر find کیا ہوا ہے تو a compliment کا آپ کے پاس کیا answer آیا ہے one three five up to nineteen one three five up to nineteen اور union b compliment کا آپ کے پاس کیا answer آیا ہے two four six up to twenty آیا ہے اب آپ کو کہہ رہے ہیں آپ نے union find کرنا ہے تو union آپ کیسے find کرتے ہیں سارے کے سارے numbers لکھتے ہیں اور sequence میں لکھتے ہیں اور جو number آپ کے پاس دو دفعہ جائے گا repeat ہو جائے گا اس کو آپ نے ایک دفعہ لکھنا ہے تو sequence میں لکھیں سب سے پہلے one پھر اس کے بعد two پھر three پھر four اب ظاہر ہے آپ کے پاس یہ کون سے number ہے odd number ہے یہ آپ کے پاس even number ہے تو one سے twenty ہے تو ہم نے سارے numbers لکھنا ہے تو آپ کے پاس natural number آ جائیں گے خان سے لے کر خان تک one سے لے کر twenty تک آ جائیں گے اس کے بعد آپ کے پاس next part ہے v part v part میں آپ کو کہہ رہے ہیں a compliment intersection b compliment اب a compliment آپ نے اوپر find کیا ہو تو a compliment کا answer آپ کے پاس one three five up to nineteen آیا ہے اور intersection b compliment ہے تو b compliment کا answer آپ کے پاس کیا ہے two four six up to twenty آیا ہے اب question میں آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان دونوں کا intersection find کرنا ہے intersection میں ہم کیا کرتے ہیں جو دونوں میں common ہوتا ہے جو اس میں بھی ہونا چاہیے اس میں بھی اگر two اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے تو ہم وہ number لکھ دیں گے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ a compliment کو جو آپ کے پاس set آیا ہے وہ کون سے odd numbers ہیں اور b compliment میں even number ہے تو اس کا مطلب ہے ان دونوں میں کچھ بھی common نہیں ہے تو جب کچھ بھی common نہ ہو تو آپ کے پاس answer اس کا کیا آ جائے گا empty set آ جائے گا next آپ کے پاس question ہے a compliment intersection بھی ہے ٹھیک ہے اب different آ جائے گا a compliment آپ نے find کر چکی ہے اوپر a compliment آپ کے پاس کیا آیا ہے one three five up to nineteen اس کے بعد intersection اب b set بول رہے ہیں b compliment نہیں بول رہے b set بول رہے ہیں جو آپ کے پاس اوپر question میں given ہے b set one سے لے کر nineteen تک ہے تو ہم لکھ لیتے ہیں one three five up to nineteen اب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ان دونوں کا intersection find کرنا ہے تو intersection میں ہم کیا کرتے ہیں common number لکھتے ہیں one اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے تو one لکھتے ہیں three بھی دونوں میں ہیں three بھی دونوں میں ہیں five بھی دونوں میں ہیں تو یہ up to nineteen تک جائے گا آپ کے پاس کیا ہوگا سارے کی سارے دونوں کیونکہ یہ بھی آپ کے پاس کون سا set آیا ہے even odd odd ہے اور یہ بھی آپ کے پاس odd ہے دونوں میں odd odd ہیں دونوں میں common numbers ہوں گے تو ہم نے دونوں کے common لکھتی ہے تو 1 سے لے کر 19 تک آپ کے پاس elements common اور numbers آپ کے پاس اس میں آ جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس کا next part find کرنے V I آپ کے پاس کے A compliment union C compliment سب سے پہلے آپ نے A compliment کا answer لکھنا ہے A compliment کا answer کیا ہے 1 3 5 up to 19 اس کے بعد union C compliment C compliment کا آپ کے پاس کیا answer ہے 1 2 3 up to 20 answer آئے اب ہم نے یہاں پر union لینا ہے تو مطلب سارے کے سارے numbers لینا ہے 1 بھی دونوں میں 2 اس میں آ جائے گا 3 اس میں 4 بھی دونوں میں 5 بھی دونوں میں تو up to 20 تو مطلب 1 2 3 up to 20 آ جائے گا universal set پورا آ جائے گا next آپ کے پاس کونس ہے V 3 times I V 3 times I A intersection C compliment اب آپ کے پاس A سب سے پہلے A set لکھنا ہے ٹھیک ہے A set ہمارے پاس کیا ہے 2 4 6 up to 20 بھی intersection ڈالیں گے اور C compliment کا answer آپ کے پاس یہ آیا ہے 1 2 3 up to 20 اب question میں آپ کو بورے ہیں آپ نے ان دونوں کا intersection فائنڈ کرنا ہے تو intersection میں ہم کیا کرتے ہیں common elements لکھتے ہیں 2 اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے 4 اس میں بھی ہے اس میں کیونکہ اس میں 1 سے لے کر 20 تک سارے numbers ہیں اور اس میں صرف even numbers ہیں تو 4 آ جائے گا 6 دونوں میں ہے تو up to 20 بھی دونوں میں ہوگا تو آپ کے پاس یہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اس کا کیا solution آ جائے گا next آپ کے پاس ہے I X C compliment intersection C سب سے پہلے C compliment آپ یہ find کر چکیوں C compliment تو C compliment کا answer آپ کے پاس کیا ہے 1 2 3 up to 20 intersection اور C آپ کے پاس کیا ہے empathy set ہے ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں ہے تو جب آپ ان دونوں کا intersection لیں گے یہ تو ہے یہ empathy set اور اس میں تو elements ہیں تو جب آپ کے پاس ان دونوں کا اس میں 1 ہے تو اس میں تو 1 ہی نہیں ہے intersection میں تو آپ common elements لیں گے 2 اس میں ہے اس میں 2 نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس میں ان دونوں sets میں کچھ بھی common نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا answer آ جائے گا اس کا empathy set آ جائے گا G students اس کا last part ہے آپ کے پاس B compliment union C compliment compliment کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اوپر چھوٹا سا C بھی لکھ سکتے ہیں ایک ہی بات ہے پہلے سب سے آپ نے B compliment کا answer لکھنا ہے B compliment کا answer آپ کے پاس کیا ہے 2, 4, 6 up to 20 یہ B compliment کا answer آ گیا union C compliment C compliment کا 1, 2, 3 up to 20 آ جائے گا اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں میں C union فائنڈ کرنے تو union آپ کو پتہ ہے کہ سارے کے سارے numbers ہوتے ہیں پہلے سب سے 1 لکھیں گے پھر 2, 2 times ہے تو ایک ہی دفعہ لکھیں گے 3 آ جائے گا 4 آ جائے گا 5 up to 20 آ جائے گی کیونکہ یہ آپ کے پاس even numbers ہیں اور یہ آپ کے پاس natural number ہیں تو natural number 1 سے 20 تک سارے ہیں تو اس میں بھی یہ سارے آ جائیں گے اور جو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ union میں آپ کے پاس اگر کوئی number 2, 2 times آ رہا ہے تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے one time لکھنے پھر سے سننے کہ آپ کے پاس union میں ہم سارے کے سارے elements لکھتے ہیں اور سارے کے سارے elements بھی لکھیں گے اور جو number آپ کے پاس repeat ہو رہا ہے اس کو ہم one time لکھیں گے اور اس کے علاوہ آپ نے sequence میں number کوشش کرنی ہے sequence میں number لکھیں اور جو آپ کے پاس intersection ہوتے ہیں وہ ہم دونوں میں common لیتے ہیں مطلب جو دونوں میں element ایک set کے اندر بھی element ہو وہ والا اور دوسرے set کے اندر بھی element ہو تو آپ وہ لکھتے ہیں اور جو آپ کے پاس complement ہے complement میں ہم کیا کہتے ہیں اس کو minus کر دیتے ہیں ٹھیک ہے minus کرتے ہیں minus کرنے سے جو آپ کے پاس answer آتا ہے minus کیسے کرتے ہیں ایک element کے اندر جو first element ہوتا ہے اس کو second element کے ساتھ minus کر دیتے ہیں اور جو فرسٹ والے سیٹ میں ایلیمنٹس رہ جاتے ہیں تو وہی آپ اس کو سلوشن آپ کے پاس ہوتا ہے وہی آپ کے پاس اس کا انصر ہوتا ہے جی سٹونز اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے انشاءاللہ فیف یونٹ کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے اپنے تھیورم سٹارٹ کریں گے